نمسکار میں شیشر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے انیس سو چالیس اور پچاس کے دشک کی سٹار ایکٹریس نلینی جیونت کی ان کی موت سے جڑے رہسیہ کی اور اس رہسیہ کی حقیقت کی کیا واقعی نلینی جیونت کی موت کا پتہ تین دن بعد چلا تھا نہیں سچ کچھ اور ہی ہے نلینی جیونت سے میری ملاقات اپریل دوہزار پانچ کے آخری ہفتے میں یونین پارک چیمبور کے ان کے بنگلے پر ہوئی تھی وہ اس بنگلے میں اکیلی نہیں رہتی تھی بلکہ ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کے لیے تین چار نوکر بھی رہتے تھے ایسے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی موت ہو جائے اور کسی کو تین دن تک پتہ ہی نہ چلے نلینی جیونت کا جنم ممبئی کے گرگاؤں علاقے میں ہوا تھا ان کے پتہ کسٹوں آفیسر تھے نلینی جی کو بچپن سے ہی ڈانس اور میوزک کا بہت شوق تھا اور اسی لیے وہ کتھک اور کلاسیکل ووکل کی تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی فلموں کا بھی انہیں بہت شوق تھا لیکن یہ شوق صرف فلمیں دیکھنے تک ہی سیمت تھا اس زمانے کی جانی مانی ایکٹریس شوبنا سمرت نلینی جیونت کی بوہا کی بیٹی تھی شوبنا سمرت کی بیٹی نوتن کے جنمیدن کی پارٹی میں اس دور کے بہت بڑے پروڈیوسر چمن لال دیسائی کی نظر نلینی جیونت پر پڑی انہوں نے نلینی جیونت کو اپنی فلم رادکہ کے مین رول میں لینا چاہا لیکن اس کے لیے نلینی کے پتہ نے اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا چمن لال دیسائی نے ہار نہیں مانی اور آخر میں نلینی کے پتہ کو ہاں کرنا ہی پڑا اور اس طرح سال انیس سو اکتالیس میں ریلیز ہوئی رادکہ سے نلینی جیونت نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کیا اس وقت ان کی عمر قریب پندرہ سال تھی فلم رادکہ چمن لال دیسائی کے بیٹے ویریندر دیسائی نے ڈائریکٹ کی تھی ویریندر دیسائی شادی شدہ تھے وہ ایک پتہ بھی تھے نلینی جیونت سے عمر میں وہ کافی بڑے تھے اس کے باوجود سال انیس سو پینتالیس میں انہوں نے نلینی جیونت سے شادی کر لی ان کی اس قدم کا خامیازہ ویریندر دیسائی کے ساتھ ساتھ نلینی جیونت کو بھی اٹھانا پڑا نلینی جیونت کو چمن لال دیسائی کی کمپنی سے تو ویریندر دیسائی کو ان کے گھر پریوار سے بے دخل کر دیا گیا وہ دونوں ملاڈ میں کرائے کے کمرے میں رہنے لگے فلمستان کمپنی کے ساتھ ان کا کنٹریکٹ ہوا جہاں انہیں ہر مہینے ویتن ملتا رہا لیکن کام کرنے کا موقع انہیں نہیں دیا گیا اور اس کی وجہ تھی نلینی جیونت کی شرط کہ وہ اگر کام کریں گی تو صرف ویریندر دیسائی کے ڈائریکشن میں تمام وجہوں سے ان دونوں کی فرسٹریشن بڑھتی رہی آپسی ٹکراؤ بھی بڑھتا رہا اور آخر میں سال انیس سو اڑتالیس میں یعنی شادی کے محض تین سال کے اندر ان کا الگاؤ ہو گیا لیکن تب تک ان کا کریئر قریب قریب ختم ہی ہو چکا تھا ویریندر دیسائی سے الگ ہونا نلینی جیونت کے کریئر کے لیے بہت اچھا رہا اچانک ہی ان کے کریئر نے رفتار پکڑی اور پھر انہوں نے انوکھا پیار گنجن چکوری آنکھیں ہندوستان ہمارا مقدر جیسی کئی فلمیں کی اور پھر سال انیس سو پچاس میں ریلیز ہوئی فلم سمادھی سے وہ سٹار بن گئی انیس سو پچاس کے دشک میں نلینی جیونت کے کریئر کا گراف لگاتار آگے بڑھتا رہا اس دوران انہوں نے جادو نوجوان نوبہار جلپری شکست ناستک منیم جی درگیش نندینی ہم سب چور ہے مسٹر ایکس کالا پانی اور مکتی جیسی درجن و ہٹ فلمیں دیں اور پھر انیس سو پچاس کے دشک کے آخر میں انہوں نے ابھی نیتہ پربود ایال سے شادی کر لی پربود ایال نئی دلی ہم دونوں اور دنیا جیسی کچھ فلموں میں پردے پر نظر آئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کئی فلمیں بطور ایسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی کی تھی بطور ہیروین نلینی جیونت کے کریئر کی آخری فلم بومبے ریس کورس سال انیس سو پینسٹھ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں ان کے ہیرو تھے اجید اس کے اٹھارہ سالوں بعد سال انیس سو تیراسی میں وہ فلم ناستک میں امیتاب بچن کی ماں کے رول میں نظر آئیں لیکن کریکٹر رولز کا یہ نیا دور انہیں راس نہیں آیا اور ناستک کے بعد انہوں نے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا پربود ایال سال دوہزار ایک میں گزرے اس کے بعد سے نلینی جی اکیلی رہ رہی تھی جب میں نے ان کا انٹرویو کیا اس کے چار پانچ دن بعد تیس اپریل دوہزار پانچ کو جہووویلے پارلے کے بھائی داس ہال میں برسوں بعد وہ ایک بار پھر سے لوگوں کے بیچ آئیں اور وہ موقع تھا ممبئی کی مشہور سنس تھا دادا صاحب پھالکے ایکیڈمی کے ایوارڈ فنکشن کا جس میں نلینی جی کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازہ گیا تھا اس فنکشن میں میری ملاقات نلینی جیونت کے بھتیجے اور ان کے پریوار سے بھی ہوئی تھی جو نلینی جی کے گھر کے پاس میں رہتے تھے اور ان کا پورا خیال رکھتے تھے نلینی جیونت کا ندھن بائیس دسمبر دو ہزار دس کو ہوا ان کا انتیم سنسکار اور مرتیو کے بعد کی تمام رسمیں ان کے بھتیجے نے اپنے گھر سے پوری کی ادھر ان کے بنگلے کی گیٹ پر ٹنگے تالے نے میڈیا کو تمام طرح کی کہانیاں گڑھنے کا موقع دے دیا اور ان کے مرتیو کو رہسیہ میں مرتیو قرار دے دیا گیا تو یہ تھی کہانی نلینی جیونت کی اور ان کی مرتیو سے جڑے تتھا کتھت رہسیہ کی نلینی جیونت کے بلوگ بیتے ہوئے دن پر ڈیٹیلڈ انٹرویو کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد کسی اور شخصیت کو لے کر تب تک کیلئے اجازت دیجئے نمسکار ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں دھنیواد